اسلام علیکم مائی یوٹیو فرملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ٹھیک تو یہاں پہ چل رہے ہیں عید کی تیاری عید کی پروپریشن جو میں فوڈ کی پہلے سے ہی بنا کر رکھ دیتی فریزر میں تاکہ عید والے دن ہمیں جن جٹ نہ ہو تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی پہلے سب سے پہلے میں نے چڑھایا ہے شامی کباب شامی کباب کیلئے میں نے یہاں پر لیا ہے ہافی کے جی بیف کبھی اس کے اندر میں نے ہافی کے جی ہی دال شامل کر دی چنی کی دال اس کے بارے دیں بھی tiers کو بھی گہو لیا تھا اس کے بعد اس میں غ CFP اور ساتھ میں جو میں نے کھڑے مسالے لیا ہے خدے مسالوں میں لیا ہے میں نے کالی مرچے ڈالائچی ڈالچینی اور نمک پہلے میں نے چھ machines ۔ ساتھ ہی بداخلہ ہاری مرچے شامل کر دی ہاں مڈرکہ پیس شامل کر دیا ہے اور تین گلاس میں نے اس میں بھر کے پانی شامل کر دیا چلیں جی تو شامی کباب ہمارے چولے پر رکھ دیئے گئے ہیں پکنے کے لیے اور دوسری طرف میں بنا رہی تھی یہاں پہ ملائی بوٹی ملائی بوٹی کے لیے جو جو چیزیں میں نے اس میں شامل کی ہے آدھا کلو میں نے لیا ہے چکن بولنس ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں ٹینگر مسالہ بھی اس میں شامل کروں گی ٹینگر پاودر جو ہوتا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتی ہوں اور یہاں پہ جو سپائسیز ہیں اس کے اندر ہے ادھرا گلسن کا پیس ایک ٹیبل سپون ساتھ میں ہری مرچے اور ہرا دھنیا ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں میں نے پیسکے رکھی تھی ایک ٹیبل سپون اور ساتھ ہی میں میں شامل کر رہی ہوں لیمو کا جوز اور یہ رہا ٹینگر فلیور جو ہوتا ہے پاودر ٹینگر پاودر میں شامل کر رہی ہوں اس سے جو ہے چکن ہماری سوفٹ اور جوسی بنے گی اس کے اندر میں نے tentii سپون شامل کر دیا تھا ٹینگر پاودر اور ساتھ ہی میں آدھا کپ کریم شامل کر رہی ہوں آدھا کپ کریم سے شامل کرنے کے بعد اس کے اندر میں شامل کروں گی 3 ٹیبل سپون دہی یہ میرا ہممٹ دہی جو میں خود اپنے گھر پر بناتی ہوں اور دہی شامل کرنے کے بعد اس کے اندر میں شامل کروں گی کالی مرچوں کا پاودر کالی مرچوں کا ہوتی ہے سبائی سوری اس سے پہلے میں مرچوں کا پاورا شامل کر دیا ساتھی میں ادھا ٹی سپون نمک شامل کر دیا تھا اور ایک ٹی بل سپون کے برابر کارن فلوٹ شامل کر دیا تھا تو بس یہ سب چیزیں شامل کرنے کے بعد انہیں اچھے سے میں میکس کر لوں گی میکس کرنے کے بعد پھر میں انہیں دیکھیں دو باکسز لوں گی میرے پاس یہ فائل کے باکسز آلیڈی گھر پر موجود تھے تو میں نے کہا چلیں اسی کو یوز کر لیتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو اس میں ڈال کے میں کیا کروں گی اسے کور کر کے اس کے اوپر میں نام لکھ دوں گی تاکہ فریزر میں زائر کوئی چیز رکھی ہوتی پھر اسے نکالو بار بار اوپن کرو تو بڑا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے تو جس وجہ سے میں اس کے اوپر نام مینشن کر کے مطلب فریزر کر دوں گی تاکہ مجھے پتا ہو کہ کس کے اندر کیا چیز پڑی ہے تو یہ باکسز جو تھے میرے پاس چھوٹے تھے تو اسی وجہ سے میں نے دونوں باکسز کے اندر ٹرامل کر دیا ہے مطلب ڈال دیا تھا تاکہ یہ دونوں اچھے سے ایک ساتھ آجائیسا نہ ہو کہ ایک بلکل ہی فل ہو جاتا تو بھر اس ظاہرے وہ کور نہیں ہو پاتا تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے میں اسے لک کر دوں گی اور ساتھ ہی میں نے پین لے لیا تھا اپنی بیٹی سے کہ بھائی مجھے پین لیا دو تاکہ میں اس کے اوپر نام لکھ کے اور فریزر کر سکے اور آگے کیا ہوا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیا آگے میں نے کیا کیا پھر ان کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے ملائی بوٹی اور دوسرے باکس پہ بھی میں اور اسی طرح سے دوسرے باکس پہ بھی میں لکھ دوں گی ملائی بوٹی تو یہ دیکھیں یہ ہماری سیکنڈ ریسپی جو ہے تیار ہو گئی ہے یہ بھی میں فریزر کر دوں گی اچھا جی آپ آ جاتے ہیں تھرڈ کے اوپر تھرڈ کے اوپر میں بنا رہی ہوں چکن ٹکا بوٹی چکن ٹکا بوٹی کے لیے میں نے یہاں پہ ہاپ کے چیپ چکن بول لے اس لیا ہے ساتھی میں میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر لسنا درک کا پاور پیسٹ لیا ہے ساتھی میں میں نے شامل کیا تھا ٹینڈر پاورڈر جو تھا وہ شامل کیا تھا ونٹی سپون اور لیمن جوز ایک ٹیبل سپون اور ساتھ ہی میں تککہ بوٹک مسالہ ہوتا ہے ٹککہ مسالہ نہیں تککہ بوٹک مسالہ ہوتا ہے وہ میں نے دو ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیا تھا اور دہی میرے پاس لیفٹ آور جتنا بھی تھا مطلب میرے خیال سے دو تھری ٹیبل سپون یا ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے لیا یہ میرے پاس دہی لیفٹ آور بج گیا تھا تو وہ بھی میں نے سی میں شامل کر دیا اچھا کینگر مسالہ آپ لوگ لازمی یوز کیا کریں چکن میں اس سے چکن بہت سوفٹ اور اچھا بنتا ہے تو کیونکہ ویسے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جاتا ہے بہت ٹینگر مسالے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اچھا فلیور مطلب فلیور نہیں تھوڑا سا اچھا جوسی اور ٹیکسر اس کا زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے یہاں پہ بھی اسے اچھے سے مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد میں اسی طرح سے فائل والا اپنا بکس لوں گی اس کے اندر میں اس میں شامل کر دوں گی اور شامل کر کے اسے بھی ایسے ہی کور کر کے اور یہاں پہ میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا اور کچھ ڈھونڈ ہی رہی ہوں گی یا صحیح سے چیزیں رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں گی کیونکہ ایکچولی اتنا میں تھک گئی تھی ہے آپ یقین کریں یہ ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے جو میں مطلب شوٹ کر رہی تھی گھر میں صفائی بھی کر رہی تھی میں ساتھ ساتھ کپڑے بھی واش ہو رہے تھے اور اس کے علاوہ یہ کھانے بھی بنا رہی تھی میں تاکہ عید والے دن میں ذرا سکون سے گزاروں اپنا کیونکہ عید پر آپ اگر اچھے اچھے کپڑے پہن پھر آپ کے چند میں گھسیں اور اس کے بعد پیاس جو مارٹیل لسے ندرہ کس میں پڑھیں تو پھر مزہ نہیں آرہا ہوتا اور یہ بائیک والوں نے مجھے بڑا تنگ کیا میں نے ریکارڈ کرنا سٹارٹ کیا اور یہ بائیک والے بار بار آجے چلیں تھوڑا سا ایڈریس کر لیجئے گا یہاں پہ دیکھ لیا آپ نے میں نے تکہ بڑھٹی لکے سے بھی فریزر کر دیا ہے اور چہتی جو ہماری ریسپی ہے یہ میں بنا رہی ہوں چکن بریانی چکن بریانی کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے چکن لیا ہے میں نے ایک کلو ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے لسے ندرہ کا پیس شامل کر دیا تھا دو ٹیبل سپون ساتھی میں میں پانس سے چھ ٹیبل سپون اس میں دہی شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے دہی میں نے اچھے سے پھٹ لیا تھا اور یہ میرے پاس پیاز رکھے تھے براؤن ہوئے تھے ٹھیک ہے اورڑی میرے پاس گھر میں موجود تھے تو میں نے کہا چلیں انہی کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ الگ سے براؤن کرنے کا فائدہ نہیں جب یہ ایک چیز ہمارے پاس پڑی ہے تو میں اسے ہی یوز کر لوں تو پیاز میں نے لے لیں آپ ایک کپ میں نے پیاز لے لیا تھا اور تین عدد بڑے بڑے سائز کے میں نے ٹیمارٹر لے لیے تھے ٹھیک ہے ٹیمارٹر میں نے تین عدد شامل کر دیا تھا ایک پتہ میں نے تیز پات کا لے لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہر ہی مرچے میں نے چھے سے سات عدد کاٹ لی تھی دونوں بیچ میں سے الگ الگ کر لی تھی اور ساتھی میں بریانی مسالہ جو میرا ہوتا ہے میں نے اس کے اندر تین ٹیبلی سپون شامل کر دیا تھا بریانی مسالہ اور ایک ادد لیمون میں نے اس کے اندر اس کا جوس شامل کر دیا تھا یہ باہر والا جوز نہیں ہے یہ میں نے فریش لیمن لیا تھا اسی کا میں نے جوس نکال کے اس کے اندر شامل کر دیا تھا ٹھیک ہے جی اور اس کو پھر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اسے بہت اچھے سے مکس کر کے کیونکہ میں سپون سے کر رہی تھے پہلے سپون سے پھر مزہ نہیں آرہا تو مجھے یار میں نے کہا مزہ نہیں آرہ بھائی ہم تو پتہ ہے آپ کو لیڈیز جو ہوتی ہیں ہماری گھر والی خواتین ان کو جب تک ہاتھ اپنے مزے سے مسل مسل کے چکن کا یا گوش کا ہم لوگ مساج نہ کر لے تو دل کو تسلی نہیں ملتی تو پھر میں نے اپنے ہاتھوں کا یوز کیا میں نے ہاتھ اچھے سے پہلے ووش کر لیے تھے پھر میں نے اچھے سے انہیں مکس کر لیا تھا اور انہیں بھی میں اسی طرح سے فریزر کر دوں گی تو آپ کے پاس کوئی بھی الٹیک کنٹینر ہو آپ اس کے اندر شامل کر کے اسے رکھ سکتے ہیں فریزر کے اندر میں نے ٹوڈیز پہلے اسے بنا کے فریزر کر دیا تھا تاکہ اید والے دن مجھے ذرا سکون ہو جائے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ٹرک بڑی زبردست قسم کی شیئر کرنے والی ہوں تو یہ ٹرک یہ ہے کہ جب ہم لسن چھیلتے ہیں تو بڑا ہی مجھے مطلب تکلیف دے عمل ہوتا ہے لسن چھیلنا خاص طور پر کیوں کیونکہ لسن جب ہم چھیلتے ہیں تو میرے ساتھ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جب چھیلنے کے بعد مجھے چھیلنے کے بعد نہ مجھے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں فنگرز کے سامنے فرنڈ پر نہ مجھے جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اتنی شدت والی جلن ہوتی ہے کہ میں کوئی کام دو دن تک کر ہی نہیں سکتی ہوں پتہ نہیں کیوں ایسا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلیں یہ ٹرک جو ہے مجھے جو ہاتھ لگی ہے جادوی ٹرک تو میں اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے آلیڈی چھیل کے رکھیں تو مجھے یاد آیا کہ چلیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پٹڑا بیلن آپ کوئی بھی ہیوی چیز لے سکتے ہیں کسی بھی ہیوی چیز سے آپ نے اس کو مار دینا ہے ایک زوردار دھائیں دھائیں کر کے فل جبردست قسم سے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے جی آپ نے اس طرح سے لینا ہے اسے اس پوزور سے مارنا ہے اور یہ ہمارا لسن چھیل کے سامنے حاضر ہو جائے گا تو کتنی آسان ٹرک ہے دیکھیں کتنا آسان ہوگئے ہماری زندگی لسن چھلنے کے لیے کیونکہ ہر چیز ایزاد ہو گئی ہے لسن چھلنے کی مشین ایزاد نہیں ہوئی ہے تو اللہ کرے وہ بھی ایزاد ہو جائے تاکہ ہماری ٹنشن ختم ہو جائے ہماری سب بہنوں کی تو کیونکہ بڑا ہی بڑا ہی محنت والا کام ہوتا ہے لسن چھلنا اور اس کے بعد اس کی تکلیف کو جھلنا تو چلے اگر آپ کو یہ ٹرک اور میری ویڈیوز اور میری ریسیپی اگر پسند آئیے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلے ملوں گی ایک اور نیو ریسیپیز اور نیو ٹرک اور آگے انشاءاللہ اید ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ